اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر خدا حافظ یا اللہ حافظ اگر کہتا ہے تو کیا یہ درست ہے الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ وبرکاتہ دیکھیں ملاقات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص تعلیم دی ہے وہ سلام ہی کی تعلیم دی ہے اور اس کا ایک سیغہ بتایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بتایا ہے سعی مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو اولا ادلکم علی شئین اذا فعلتمو تحاببتم افشو سلام بینکم کہ جنت میں جانا ہے تو ایمان چاہیے اور ایمان کے لئے محبت چاہیے اور محبت کا بہترین راستہ کیا ہے آپ سے فرمایا ہے کہ میں ایک اچھا راستہ بتاتا ہوں کہ سلام کو عام کرو تو یہ ساری فضلتیں دوسرے الفاظ کو نہیں ہیں جن کا تذکرہ آپ کا رہے ہیں تو سلام کو عام کرنا یہ زمانت ہے محبت کی محبت زمانت ہے ایمان کی ایمان زمانت ہے جنت کی تو یہ چیزیں اس میں ہیں ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سلام کا جسے گا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا جو معنی مفہوم ہے سلامتی ہو اور پھر رحمت کی دعا پھر برکت کی دعا یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی کو جوامل اکلیم آتا گیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دوسرے الفاظ میں نہیں ہیں اس پہ عجر بھی دیا جاتا ہے ہاں عجر بھی دیا جاتا ہے اور یہ ساری خصوصیات دوسرے سیگوں کو دوسرے الفاظ کو حاصل نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ اکرام کا یا معامل بھی نہیں رہا ہے کہ میل ملاقات کے وقت سلام کے علاوہ کوئی اور سیگا استعمال کرتے رہے ہیں کم سے کب میری معلومات کی حد تک ایسا کہیں نہیں ملتا کہ سلام کی جگہ پر کوئی اور سیگا صحابہ نے یا نبی نے استعمال کیا لیکن عرب میں تو فی امان اللہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں دیکھئے اگر صرف فی امان اللہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں ملاقات کے وقت تو یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے فی امان اللہ کی جو گنجائش ملتی ہے وہ رخصتی کے وقت کہ کوئی سفر پر جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے جیسا کہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کسی کو رخصت کرتے بھی فرمایا کہ میں تم کو ایسے ہی رخصت کرتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے رخصت کیا تو کہا مفہوم کے لحاظ تو یہ کہیں کسی کو بھیج رہے ہیں رخصت کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ کہا اسے حدیث سے استعلال کرتے ہیں بعض علماء نے کہا کہ فی امان اللہ کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو اس حد تک معمول میں لے لینا کہ سلام کو گائب کر دینا فی امان اللہ یہ دوسرے الفاظ استعمال کرنا تو یہ مناسب میں ہے جو خاص سیگہ نبی نے دیا ہے اور جس پر صحابہ اکرام کا عمل تھا اسی پہ چلنا چاہی یعنی اسلام علیکم جو آپ نے سکھایا ہے اس کا بدل یہ نہیں ہو سکتا اس کا بدل نہیں ہو سکتا بہت کہا جا سکتا ہے تو یہ کہ سلام کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہہ دیا جائیں فی امان اللہ وہ بھی کبھی کبھر کوئی کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کا بدل نہیں سلام کو گائب کر کے فی امان اللہ نہیں یہ تو پورا کلچر بن چکا ہے اور خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو خدا حافظ اللہ حافظ یہی استعمال کرتے ہیں بہت ساری لوگ ایسے وہ سلام کرتے ہی نہیں کسی سے ملاقات ہوگی یا رخصت ہوں گے اور خاص ہو جب فون پہ بات ہو تو بلکہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں السلام علیکم کی جگہ پر وہ خدا حافظ اللہ حافظ کہتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ کسی چیز کا کلچر کا حصہ بن جانا یا لوگوں میں عام ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی اس سے مروب ہو جائے اور اس کے لئے کوئی گنجائش نکالے جب صاف اور سری لفظوں میں ہمارے سامنے ایک سیگہ موجود ہے سلام کا تو اس سے روگردانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو غلط عادتیں اپنا رہے ہیں سلام کی جگہ یہ اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں تو ان کو بتانا چاہیے ان کو خود سیکھنا چاہیے کہ سلام کی کیا فضیلت ہے اس کے کیا اور باقیادہ حکم ہے نبی کا فضیلت ہے اور صحابہ کا عمل ہے سب کچھ ہے یہ ساری چیزوں میں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی تینوں کہتا ہے تو تیس نیکیاں ملتی ہیں جبکہ خدا حافظ یا اللہ حافظ کوئی کہتا ہے تو اس میں یہ نیکی نہیں ملتی ہے اس میں یہ سب وعدہ نہیں تو بہت سارے نقصانات بھی ہیں بہت سارے نقصانات ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اسی کو رواج دیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کو جوامعال کلیمتہ کیا گیا تھا یعنی آپ نے جو تعلیم دی ہے ہر اعتبار سے وہ پرفیکٹ اور جامع ہیں اس سے محبت پروان چڑھتی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں تو خدا حافظ اللہ حافظ اگر کوئی یوں ہی کہہ دے یا کبھی کبار کہہ دے کوئی مزائکہ نہیں لیکن سلام کے جگہ پر خدا حافظ یا اللہ حافظ کو رواج دینا اور اسی کو اپنا کلچر و شعار بنا لینا یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے متعلق جو فضائل بیان کیے ہیں وہ کسی اور کلمات سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ موسیقی